بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور ازالہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن بریانی تہوں والی اور یہ میں تہیں لگا رہی ہوں اور جب بھی میں چکن بریانی بناتی ہوں تو میں زیادہ کورنٹی میں بنا رہتی ہوں کیونکہ بچوں بھی ماشاءاللہ بہت پسند ہے اور ہسپنڈ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو جکن بریانی بہت پسند ہے تو پھر زیادہ کورنٹی میں بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ کھاتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے ایک ٹائم بھی پھر اس کے بعد دوپیر کو بھی اور پھر رات کو بھی وہ بریانی کھا لیتے ہیں اور گھر میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو تقریباً تین ہفتے ہو چکے ہیں ہم لوگ کہیں بھی باہر نہیں گئے ہیں ویسے تو ہم لوگ ہر ویکنڈ بھی جاتے تھے سیٹڈے کو بھی سنڈے کو بھی لیکن اب تین ہفتے ہو چکے ہیں کہیں بھی باہر نہیں گئے اور بچے بھی بچارے گھر میں رہ رہے کہ بس بہت زیادہ بور بھی ہو گئے تنگ بھی آ گئے لیکن کیا کر سکتے ہیں جتنا زیادہ سوشل انٹریکشن کم سے کم ہو اتنا زیادہ ہی ہم سب کے لیے بہتر ہیں اور جتنی زیادہ ہم لوگ اتیاد کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے تو یہاں پہ میں نے تہیں لگا لیا اور اب میں یہاں پہ زردے کا رنگ ڈال رہی ہوں اور ایسے تو میں نے بریانی جو ہے ریسٹورنٹس میں بھی کھائی ہے لیکن ہر ریسٹورنٹ اچھی بریانی نہیں ہوتی ہر ریسٹورنٹ کی چکن کڑائی اور باربیکیو کباب وغیرہ اس طرح کے تو پھر بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن بریانی ہر جگہ کی اچھی نہیں ہوتی تو مجھے اس لئے جو ہے وہ گھر کی بریانی میرے زیادہ اچھی لگتی ہے اور میرے ہزبنڈ کو بھی میرے ہاتھ کی بینے بریانی بہت پسند ہے اور مجھے بھی بریانی جو ہے وہ تھوڑی سی چٹ پٹی اور سپائسی ہو تبھی بریانی کھانے کا سہی مزہ آتا ہے ấ فوڈی ممیزمیزتنگی میرے فولانے ممیزمیزتنگی میری пришکی، ب � недم میرے ساتھ ميسی катی کچھ سیکھ پیشین جب بچے اس طرح بور ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر بالکونی میں آکے تھوڑی در کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں میری بیٹی نے کرونا وائرس کے اوپر ایک ایسے لکھا تھا کرونا وائرس گرونی دوما وائرس کے بایرے چاندک کچھ کیونکانگی استعادت کیا جاتے ہیں ہموں میں گو دخول کرونا وائرسار کرونا لیکن اچ pigsینے جواللک فرمیو گوش بایرے چاندک گوش بایرے چیزیزی نیدگیو ج impact ہمیں گوش بایرے چیزیزی وائرسیتی بایرے چیزیوڑی دیگتیزی اور یہاں میں نے بنایا تھا گاجر کا حلوہ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو لیکنہ میں اپنے گھروں میں بچوں کے سا ایکٹیویٹیز کر رہی ہوں اسی طرح آپ لوگ بھی سب اپنے گھروں میں بچوں کے سا ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شئر سبسکرائب ضرور کریں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ